بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سم عبراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل نگران وزیراعظم کا تقرر ہو گیا سینیٹر انوارالحق کاکر بلوچستان عوامی پارٹی کے بانی رکن وہ نگران وزیراعظم بن گئے لیکن یہ پیڈیم کے جو خواب ہیں وہ چکنا چور ہو گئے اور اگر میں یہ کہوں کہ انوارالحق کاکر صاحب نہ تو نواز شریف صاحب کی چوائز ہیں نہ ہی عاصف علی زرداری صاحب کی چوائز ہیں اور مولانا فضل الرحمن کی تو چوائز بلکل نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ بہت سارے جو خواب دیکھے جا رہے تھے کہ فلان یہ ہوگا فلان وہ ہوگا وہ سارے کے سارے ملیہ میٹ ہو گئے اور یہ ایک متوازن شخصیت ہیں سنجیدہ سیاستدان ہیں اور غیر متنازع ہیں اسونوں پر ابھی تک انہوں نے جو اپنی پولیٹکس کی ہے وہ اس پر مبنی رہی ہے دیاندار آدمی ہے اور پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں کیونکہ بلوچستان سے تعلق ہے پسماندہ علاقہ ہے لیکن پڑے لکھے آدمی ہے اور سی پیک کی اہمیت سے پوری طرح آگاہ ہیں بلوچستان کے اندر اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں ویسے یہ پشتون ہیں کاکڑ قبیلے سے تعلق ہے ان کا لیکن بلوچ قبائل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اب یہ میٹر جو ذاتی چیزیں ہیں وہ میٹر نہیں کرے گا کیونکہ یہ بنیادی طور پر جو چوائس ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں تحریک انصاف کی تو چوائس ہو نہیں سکتے اس لیے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ تو جیل میں ہیں ان سے تو کوئی کنسلٹیکشن نہیں ہوئی اس لیے ان کی تو اس میں انپوٹ ہے نہیں ہے ویسے تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق بڑا عدب کا احترام کا دوستی کا رہا ہے دوہزار اٹھارہ سے یہ سینیٹر رہے ہیں وزیر یہ اس لیے نہیں بن سکے تھے کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے ان کی طرف سے جو وزیروں کے نام آنے تھے تو ان کا نام نہیں آیا تھا صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ پرویل کر گیا ہے پھر جام کمال صاحب وہ پرویل کر گیا ہے کیونکہ انواروں لگ کاکڑے ایک ایماندار آدمی تھے دیاندار آدمی ہے تو اس لیے وہ وزارت کی لوٹ میں نہیں آسکے اب وہ نگران وزریالہ پروٹیکول ان کو مل چکا ہے اور بڑی رسپونسیبیلٹی ہے ان کے اوپر تو وہ جو ذاتی ان کی جو چیزیں ہیں وہ دیفنیٹلی میٹر کریں گی لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس پورے ماحول میں وہ وزیر آزم ان کو بنایا گیا ہے تو وہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی وہ چوائس نہیں ہیں تو ان کے وزیر آزم بننے سے ایک تو سب سے پہلے جو شہباز شریف کا خواب جو چکنا چور ہوا نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو قریبی لوگ ہیں مسلم جی نون کے شہباز شریف کے وہ یہ بتا رہے تھے کہ چودہ آگست جو ہے اس کی سلامی شہباز شریف صاحب لینا چاہتے ہیں اور ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ سلیوٹ لیں اور ملیں تمام لوگوں سے اور پھر اس طرح سے رکھ ست ہو کیونکہ پچھلے چار پائیں دنوں سے کروڑوں روپے لگا دی انہوں نے شائیوں پہ زہرانوں پر اور ٹی وی جو بھرا پڑا تھا تھوڑی دیر بعد وہ آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بس یہ ہم نے جو آئی ایم ایف کو جو ہم نے جو ڈیفالٹ جو نہیں ہونے دیا وہ میں نے بچا لیا اور پتہ نہیں کیا کیا ایسی چیزیں اور بلکل بے سروپا قسم کی گفتگو اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر خزانہ کون لگتا ہے وزیر خارجہ کون لگتا ہے اور وزیر داخلہ کون لگتا ہے وزارت عزمہ کے لیے تو پی ڈی ایم زرداری نواز شریف مولانا فضل الرمان آؤٹ ٹوٹلی آؤٹ انوار کاکڑ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان کا نام پہلے بلوچستان کے وزیرالہ کے حوالے سے چلتا رہا آٹھ دس دن لیکن رات یہ سرفس ہوئے میں نے آپ کو بتایا کہ جو نواز شریف صاحب تھے وہ تو عصاق دار کے نام پر بذیر تھے زرداری صاحب جلیل عباس جلیل عباس جلانی صاحب کو بنانا چاہتے تھے اب ہو سکتا ہے کہ جلیل عباس جلانی صاحب وزارت خارجہ میں آ جائیں کیونکہ یہ جو سیٹ اپ لگ رہا ہے نا جو کونسل آف کومن انٹرسٹ نے جو بات کی اس میں مردم شماری کی بات کی تو اور پھر جو ایکنومک فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے جس کو خود آرمی چیف دیکھ رہے ہیں تو وہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بدلنا چاہ رہے ہیں اور انڈیجنس طریقے سے بدلنا چاہ رہے ہیں تو انواروں لگ کاکڑ کی جو چوائس ہے نا یہ میں آہ بھلے میں چاہتا ہوں کہ نوے دنوں کے اندر الیکشن ہو لیکن یہ چوائس بہت زبردست ہے آہ لوگوں کو جب عمران خان صاحب کی اقومت گئی تھی تو جو ایک بڑے حصے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان کو نکال کے تو جن لوگوں کو اقتدار دیا گیا وہ دو نمبر شخصیات تھی ساری ان کے اوپر اربوں روپے کے چارجز کرپشن کے لیکن ان کو اقتدار دے دیا گیا اور پچھلے سولہ ماہ میں آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کیا اس وقت جو ایکانومی ہے اس کی کیا صورتحال ہے تو اس وجہ سے لوگوں کا غصہ بہت زیادہ تھا ابھی انواروں لگ کاکڑ صاحب کے آنے کی وجہ سے وہ جو غصہ ہے اب یہ جو ایک بات کے جی زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی چوائسز آؤٹ ہو گئی ہیں نگران وزیراعظم کے لیے اور اب اگر یہ جو میں نے آپ کو تین وزارتیں کہیں ہیں اس پر بھی حفیظ شیخ ٹائپ جیسے آ جاتے ہیں لوگ جو پروفیشنل ہیں ٹیکنو کریٹ ہیں وزیر داخلہ کے لیے نام لیا جا رہا ہے سرفراز بکٹی کا بہت زبردست نام ہے وہ بھی ایک سچے پاکستانی ہیں اور ایک اور بات دیکھیں دہشت گردی کے حوالے سے انوار الحق کاکر کی ایک بڑی واضح پوزیشن ہے اور انہوں نے ہمیشہ وہ جو بلوچستان اور کے پی کے کی جو سنسٹیوٹیز ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ہمارے اداروں کے ساتھ ان کی سوچ بڑی ہم آنگ ہے اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے وہ نومینی نہیں ہیں تو اس لیے متوازن شخصیت ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں جو ایک ریونج کی جو اس وقت پولیٹیکس چل رہی ہے اور جس طرح تحریک انصاف کو جو سب سے بڑی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا عمران خان کو ایک گٹر میں پھینک دیا گیا انوار الحقہ کر مجھے نہیں پتا اس میں کوئی رول بہتر کرنے میں ادا کر سکے یا نہیں لیکن وہ ہمیشہ یہ بات کریں گے کہ پاکستان میں جو زخم لگے ہوئے ہیں ان پر مرم رکھنے کی ضرورت ہے ابھی اس بٹیوں کوئی قوم کو مزید ڈیوائیڈ نہ کریں اور جو اس وقت ہو رہا ہے اس کو وہ اس انداز میں لے کے آگے چلیں گے کہ وہ پاکستانی قوم کی سٹرنگت ہر چیز بن سکے تو اس لحاظ سے یہ خوش آئی نے مجھے نہیں پتا کہ اس حوالے سے ان کو اختیار کتنا ہوگا وہ کام کتنا کر سکیں گے لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ وہ بات ضرور کریں گے جہاں پر بات کرنے والی ہوگی وہ بات ضرور کریں گے اور پاکستان فرسٹ یہ بھی مجھے پتا ہے اور وہ بڑی ایک سٹریٹ فورڈ آدمی ہے منافق بالکل نہیں ہے اور کسی قیمت پر بھی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اگر ان سے رائے پوچھی جائے تو وہ اپنی جو رائے ہے اس کو بدل دے اگر کوئی چیز ایسی ہوگی جو انہیں ناپسند ہوگی تو وہ خاموش ہو جائیں گے اس کو انڈورس نہیں کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے تو یہ ان کا ایک ذاتی کریکٹر ہے وہ کتنا انکارپورٹ ہوتا ہے اس آفیس میں لیکن پاکستان کو ایک ایسے ہی وزیراعظم کی ضرورت تھی جو پڑا لکھا بھی ہو سنسٹیفٹیز کو سمجھتا ہو اور سنجیدہ ہو غیر متنازع ہو اور اس کے اندر صحیح بات کرنے کی کسی بھی فورم پر ہمت ہو تو انوارالحقاکر اس لحاظ سے ایک وہ اس پر پورا اترتے ہیں اب داخلہ اگر سرفراز بھوٹی کے پاس آتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اسی طرح اگر کوئی ٹیکنو کریٹ حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ ایک بڑے ان کی ایک بڑی ریپیوٹ ہے اور انہوں نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے اور جلیل عباس جلانی کی جو شخصیت ہے بڑا سیزن سمجھدار وہ ڈپلومیٹ ہیں لیکن ان لوگوں کے بیٹھنے سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ نتائج یا جو الیکشن یا جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو کرنے کے لیے کمپیٹنڈ لوگ ہیں کتنا وہ کر سکتے ہیں کتنی ان کو اجازت ملتی ہے یہ بات کی بات ہے تو لیٹسی یہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ ابھی تک کی یہ خبریں ہیں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ نگے باہن موسیقی